دوستو بولی ووڈ میں ایسے کئی کلاکار ہوئے ہیں جنہوں نے ایک بڑی بلوگ بسٹر فلم کے ساتھ آغاز تو کیا پر زمیں کے ساتھ ان کے کریئر کا گراف اٹھنے کے بجائے گرتا ہی چلا گیا ان میں سے کچھ کلاکار فلمی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو کچھ آؤٹسائیڈر بن کر ہی فلمی گلیاروں میں اپنی ایک جگہ بناتے ہیں پر یہاں سکس اتنی مشکل سے ملتی ہے کہ کبھی کبھی کلاکار چیلنجز کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں دوستو کچھ ایکٹرز گمنامی کی چادر اوڑے ون فلم ونڈر بھی بن جاتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی کلاکار کی داستان سنائیں گے جنہوں نے اپنی فلمی پاری کی شروعات میں ایک بڑی ہی چرچت فلم سے کی جس کی انہوں نے خوب واہ واہی بھی بٹوری ساتھ ہی ان کے پریوار سے بولی ووڈ کے کئی پاپیلر آرٹسٹ بھی ہوئے پربطور ابینیتہ درشکوں نے آج انہیں بھولا دیا ہے آج یہ کلاکار بولی ووڈ کا ایک چرچت نرماتہ بن چکا ہے دوستو اب تک کے انٹروڈکشن سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہاں بات ہو رہی ہے نبی کے دشک کے چرچت ابینیتہ کرشن کمار کی آج کرشن کئی سوپر ہٹ فلموں کا نرماتہ کر چکے ہیں پربطور ابینیتہ ان کا کریئر ٹھہر چکا ہے تو آئیے دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے ابینیتہ اور نرماتہ کرشن کمار کی جیونی پر ایک نظر ڈالیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ کرشن کمار کا پورا نام کرشن کمار دعا ہے ان کا جنم ایک پنجابی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا ایک پھل وکریتا تھے جو کی بھارت کے ویبھاجن کے بعد دلی آ کر بس گئے ان کا بچپن کافی سنگھرشوں بھرا تھا کرشن اپنے بڑے بھائی گلشن کمار کے ساتھ پریوار کو آرطیق روپ سے سہیوگ دینے کے لیے چھوٹی عمر میں ہی کام کرنے لگے تھے حالانکہ ان کے شروعاتی جیون اور سکشہ سے سمبندت ادھک جانکاریاں اپلبد نہیں ہیں ان کے بھائی گلشن آگے چل کر ایک جارے مانے بزنس مین فلم پروڈیوسر اور ٹی سیریز میوسک کمپنی کے فاؤنڈر تھے کرشن کے بڑے بھائی گلشن کا یہ سپنا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی بولی ووڈ ابھی نے جگت کا ایک کامیاب ستارہ بنے اس لحاظ سے انہوں نے خود نردیشن میں اترنے کا فیصلہ بھی لیا کرشن کمار کی پہلی فلم سال انیس سو تیرانوے میں آئی فلم آجا میری جان سے تھی اس فلم میں ان کے کردار کا نام چاند کپور تھا فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اسے پروڈیوس کرشن کمار کے بڑے بھائی گلشن کمار نے کیا تھا ساتھ ہی اس کا نردیشن کیتن آنند نے کیا تھا اس فلم کو خاص بنانے کے لیے ہر طرح کا مسالہ ڈالا گیا تھا ان کے ساتھ فلم میں تانیا سنگھ، شمی کپور، پریم چوپڑا دیون چوپڑا جیسے کلاکار بھی شامل تھے پر فلم باکس آفیس پر کوئی کمال نہیں دکھا سکی کرشن کی اگلی فلم تیری قسم سال انیس سو تیرانوے میں ریلیز ہوئی اس فلم کا نردیشن رمن کمار نے کیا تھا فلم میں کرشن کے علاوہ کنچن کنکا، سدانند، نیتا پوری جیسے کلاکار بھی شامل تھے اس فلم کی کہانی روی اور انونام کے کرداروں کی پریم کہانی کے آسپاس گھومتی ہے دوستو اس فلم کو بھی باکس آفیس پر وہ پیار نہیں ملا جس کی امید کرشن کمار کو تھی اس کے بعد کرشن نے سال انیس سو تیرانوے میں ہی آئی فلم شبنم میں کام کیا پر اس بار بھی انہیں نراشہ ہی ہاتھ لگی اس کے بعد ایک وقت آیا جب لگاتار ملیا سفلتا سے کرشن نراش ہو چکے تھے پر ان کے بڑے بھائی گلشن کمار نے ایک بار پھر ان کے لیے ایک فلم بنانے کا نرنے لیا سال انیس سو پہ چانوے میں آئی بے وفا سنم ایک میوزیکل تھرلر تھی جس کا نرمان اور نردیشن سویم گلشن کمار نے کیا فلم بے وفا سنم کرشن کے کریئر کی سب سے بڑی اپلپ دی رہی دوستو اس فلم کو درشکوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور فلم کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ اس کے ٹریلر میں مکھے کردار کو لیڈ ایکٹریس کے کیریکٹر کو گولی مارتے دکھایا گیا تھا یسین درشکوں کو کافی دلچسپ لگا تھا اس سے پہلے کی کسی مووی میں شاید ہی ہیرو کو اپنی محبوبہ پر گولی چلاتے دکھایا گیا تھا فلم کے اس ٹریلر نے بولی ووڈ اور درشکوں کے بیچ دھمال مچا دیا تھا فلم میں کرشن کے علاوہ عرونا ایرانی شلپا شیروٹکر شکتی کپور جیسے تمام ستارے موجود تھے دوستو فلم کی سٹوری لائن کے علاوہ اس کے گانے بھی درشکوں کے بیچ کافی پاپیولر رہے اس فلم کی سفلتہ سے آخرکار کرشن کمار کی جھولی میں اس سال کی سب سے بڑی بلوگ بسٹر فلم آ چکی تھی وہ رات و رات انڈسٹری کا جانا پہچانا چہرہ بن چکے تھے پر دوستو یہ سفلتہ زیادہ دنوں تک ٹک نہیں پائے فلم بے وفا سنم کے بعد ان کو بطور ابھی نیتہ کیول ایک فلم ہاتھ لگی بڑے پردے پر پاپا دا گریٹ میں نظر آئے دوستو کرشن کمار کا بطور ایکٹر فلمی سفر محض پانچ فلموں تک ہی سیمیت رہا ایک ابھی نیتہ کے طور پر منچہ ہی سبھلتہ نہ مل پانے کے بعد انہوں نے ایکٹنگ کو الویدہ کہہ دیا ایکٹنگ سے دوری بنانے کے بعد کرشن نے بطور پروڈیوسر اپنی پاری شروع کی انہوں نے سب سے پہلے سال دو ہزار پانچ میں آئی فلم لکی نو ٹائم فور لف سے فلم پروڈیوسر کے طور پر اپنے سفر کی شروعات کی اس کے بعد انہوں نے بھول بھولیا ٹو ایک ویلین ریٹن جیسی تمام فلموں سے فلم پروڈکشن میں اپنی دھاک جمالی آج بھلے ہی کرشن بولی ووڈ کی لاؤسٹ ایکٹرز میں شمار ہیں پر قسمت نے انہیں فلمی دنیا کا ایک لیڈنگ پروڈیوسر بنا دیا تو یہ تھی ابھی نیتہ اور پروڈیوسر کرشن کمار کی اب تک کی پروفیشنل جرنی آئی اب ایک نصر کرشن کی پرسنل لائف پر دھوڑاتے ہیں کرشن کمار کے پتا کا نام چندربان تھا جو کی پیشے سے ایک پھل وکریتا تھے ان کی ماہ ایک گرہنی تھی حالانکہ ان سے سمبند جانکاری اپلبد نہیں ہے ان کے پریوار میں ماتا پتا کے علاوہ ان کے بڑے بھائی گلشن کمار بھی تھے گلشن بولی ووڈ کے ایک نامی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے انہوں نے سوپر کیسٹس انڈسٹریز کی ستھاپنا بھی کی ان کے دھوارہ بنائے گئے بھکتی گیت آج بھی کافی پاپیلر ہے سال 1997 میں گلشن کمار کی ہتیا ہو گئی تھی اس کے بعد ان کی میوزک کمپنی ٹی سیریز کو کرشن کمار کے ساتھ گلشن کے بیٹے بھوشن کمار نے سمحالا بھوشن کے علاوہ گلشن کمار کی دو بیٹیاں بھی ہیں جن کا نام خوشالی اور تلسی کمار ہیں دونوں بولی ووڈ کی چرچت گائی کا ہیں کرشن کا اپنے بھتیجے بھوشن کے ساتھ اچھا رشتہ ہے دونوں کو اکثر فنکشنز میں ساتھ دیکھا جا سکتا ہے بات اگر کرشن کی شادی شدہ زندگی کی کرے تو انہوں نے میوزک کمپوز رجیت سنگھ کی بیٹی تانیا سنگھ سے شادی کی ہے تانیا بھی پیشے سے ایک ابینیتری ہیں انہوں نے اپنے پتی کے ساتھ فلم آجہ میری جان میں بھی کام کیا تھا کرشن اور تانیا کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ٹیشا کمار ہے ابینیتہ اور پروڈیوسر کرشن کمار آج بولی ووڈ کے ہائی پروفائل پرسنیلٹیز میں شمار ہیں ابھی وہ اپنے پریوار کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتے ہیں کرشن کا فلحال بطور ابینیتہ بڑے پردے پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی وہ فلم پروڈکشن کی دنیا میں پوری طرح مشغول ہیں تو دوستوں یہ تھی نبی کے دشک کے ابینیتہ اور نرماتہ کرشن کمار کی جیونی یہاں ہم نے ان کے جیون سے جڑے ہر چھوٹے بڑے اتار چڑھاو کو بڑے قریب سے دیکھا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگا ہوگا دوستوں ایسے ویڈیوز کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ